اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ چو پہلے بھارتی کو پاکستان کی ٹیم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے محمد آمیر کا خوف الگ ہے اور وکرانک گپتہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو شکست دے گا نو جون کو تو میں حیران نہیں ہوں گا ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس طرح کے فیلنگز آ رہی ہے کہ پاکستان نو جون کو بھارت سے مارتا مارے گا محمد آمیر کا خوف کیوں ہے دنیا جانتی ہے محمد آمیر کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں انگلینڈ کے خلاف پرفارمس جو بھی آئی ہو جو بھی آئی ہو لیکن ویسٹ انڈیز کی پچز میں زمین آسمان کا فرق ہے جو محمد آمیر کر سکتا ہے جو محمد آمیر کا فین ہے ریل وہ جانتا ہے کہ محمد آمیر کیا کر سکتے ہیں تو ایک تھرٹ ہے تمام ٹیموں کے لیے کہ محمد آمیر جس دن اپنی لیے میں واپس آ گیا نا پھر محمد آمیر نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے شاہین شافریدی یار مجھے ایک اور جو چیز ہے نا آج اس ہر بندے کے لیے یہ ایک سلیب بن گئے جو ہاری سوپ کو رن مشین کہتے تھے یار کیا امپروف کیا اپنے آپ ہاری سوپ میں انبیلیویبل یار انبیلیویبل کہ جس طریقے سے ہاری سوپ نے گیند بازی کیا انگلینڈ کی سریز میں پانچ وکٹ اس نے لیے ہیں دو میچ اس کے اندر پانچ وکٹیں لیے ہیں لیکن کیا اس پہلے بندہ کارا جار وہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں وہ پرانا ہارس راؤک ہوں اور ایک طرف نسیم شاہ 50 پلاس کھا رہا ہے تو برحال جنا آپ انڈیا سے اس طرح کی اپ ڈیٹس مطلب سپیچلی نکل کر آ رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک جو سپیچلی ڈر ہے وہ محمد آمر کا ہے اور شاہین افریدی کا تو پہلی ہے لیکن جو ٹیم کی پرفارمس ہے اس کی پر ہم خود تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ٹیم کی پرفارمس کے کوئی کمبینیشن کا کوئی حتہ پتہ ہے نہیں لیٹس ہی دیکھتے کیا ہوگا اپ ڈیٹس اچھ لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا